اسلام علیکم پرینڈز ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل حاشم محمود پیجن آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہمیں پتا کیسے چلے گا کہ پروازی کبوتر ہمارا جو ہے وہ سوج کر بیٹھا ہے کیونکہ یہ کمنٹ میں کافی سارے دوستوں نے پوچھا کوئی ایک نہیں دو نہیں تین نہیں کافی ساروں نے پوچھا کہ ہمیں پتا کیسے چلے گا کہ ہمارا پروازی کبوتر جو ہے وہ سوج کر بیٹھا ہے تو ہمیں اس چیز کا کیسے اندازہ ہوگا تو میں نے سوچا کہ سب کو علیدہ علیدہ انسر دینی کے وجہ ایک ویڈیو بنا کے آپ سب دوستوں کا شیئر کر دو تاکہ جن کے اور بھی جن کے مائنڈ میں کوشٹن تھا کہ ہمیں پتا کیسے چلے گا کہ پروازی کبوتر ہمارا سوج کر بیٹھا ہے تو سب کے جو ہے ذہن میں جو ہے یہ بات کلیر ہو جائے ایک تو جب پروازی کبوتر ہمارا جس دن سوج کر بیٹھے گا وہ اس دن تھوڑا سا جو ہے ایک تو پرواز اس دن کم کرے گا اور دوسرا وہ آپ کو ایسا محسوس ہوگا وہ گھالا کے گھر کا پکا کبوتر ہے تو وہ جو ہے گھر نہیں بیٹھنے کی کوشش کرے گا وہ باہر گرے گا وہ اردگرد کی چھتوں میں بیٹھنا شروع کر دے گا تو اس دن ہمیں اندازہ ہوگا کہ کبوتر جو ہے ہمارا خراب ہو گیا اور وہ سوج گیا ہے کیونکہ وہ جو ہے باہر گرنا شروع ہو گیا ہے وہ اردگرد کی چھتوں میں بیٹھے گا نیچے نیچے پھرے گا آپ کو لگے گا یا اس کو پتہ نہیں کیا ہو گیا اتنا پکا کبوتر ہے اور یہ حرکتیں کس طرح کی کر رہا ہے یہ دیکھیں جو میں پروازی کبوتر میں سوچ کے بیٹھے وہ اسٹم وہ اگر آپ کو نظر ہے تو وہ پرواز کر رہا ہے ماشاء اللہ سے آپ تو بالکل اپنی نارمل دوبارہ پرواز پر آ گیا ہے ایک تو یہ ہو گیا کہ وہ کبوتر جو ہے ایک تو جلدی بیٹھ جائے گا دوسرا وہ تھوڑا سا جو ہے آپ کو تنگ کرے گا ادھر آدھر بیٹھنے کی کوشش کرے گا تیسرا جو ہے ہمیں اس کو پتہ ایسے چلے گا کہ جب وہ بیٹھ جائے گا تو جب اس کو آپ پکڑیں گے تو اس کا جس کو ہم کندہ کہتے ہیں کبوتر کا وہ تھوڑا سا پھولا ہوا محسوس ہوگا اس میں آپ اس طرح پکڑ کے جب چیک کریں گے تو آپ کو جو ہے اس میں سویلنگ جو ہے وہ قیدہ طور پر محسوس ہوگی تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کبوتر جو ہے سو جاو ہے یہ تو ان دوستوں کے لیے ہے جو کہ تھوڑا سا ایکسپیرینس رکھتے ہیں کہ نارمل کندہ کیسا ہوتا ہے اور سویلنگ مالا کیسا ہوتا ہے یہ تو ان کو تو ہزیلی پتہ چلے گا اور تھوڑا سا جو سینہ ہوتا ہے کبوتر کی وہاں پہ بھی سوج آ جاتی ہے ایک تو یہ طریقہ ہے ہمیں پتہ چل جائے گا ہاتھ میں پگڑ کے ایکسپیرینس بندوں کو تو تھوڑا لگ جائے تاں پتہ ہے کبوتر جو ہے وہ سوج کر بیٹھا ہے اس کے علاوہ جو ہے ہمیں کیسے پتہ چلے گا آپ نارمل کبوتر کی پرواز دیکھیں گے جب وہ اوڑ کر بیٹھے گا تو بڑا لائٹ سا اوڑتا ہے اور بیٹھتا ہے اور جس کبوتر کا جو ہے اوپر سوج آ جائے گی وہ کبوتر جب اوڑ کے بیٹھے گا وہ آپ کو بھاری محسوس ہوگا مطلب کہ بھاری اس طرح کہہ لیں کہ وہ زور سے پر مار کے جو ہے بڑا مشکس آپ کو لگے گا یہ تو گر رہا ہے بڑی مشکس سے کبوتر جو ہے وہ پر چلائے گا اور وہ بیٹھنے کی کوشش کرے گا ٹھیک ہے ایک تو آپ کو بھاری ہو جائے گا اور مشکس سے پر چلائے گا یا پھر آپ کو ایسا لگے گا کہ یہ کبوتر جو ہے جس طرح ہبا کبوتر اڑتا ہے آپ کو ہبا کبوتر مطلب کہت وہ ٹیڑا ٹیڑا سا اڑتا ہے اس طرح کا کبوتر یہ اڑنے کی کوشش کرے گا تو آپ کو اس سے بھی پتا چل جائے گا کہ یہ جو کبوتر ہے یہ سوچ کر بیٹا ہے اس کا علاج آپ کرنا ہے اگر آپ علاج نہ کیا گیا تو یہ کبوتر پھر پرواز کے کام نہیں آئے گا کیونکہ جو کبوتر ایک بار سوچ کے بیٹھ جیا پھر وہ بڑی مشکس سے پرواز میں دوبارہ سے چالو ہوتا ہے اور ایسے اثر پھر دوبارہ اوپر جانا شروع ہوتا ہے کیونکہ کبوتر ایک بار خراب ہو کے جب بیٹھے تو اس کو سیدھا کرنا پھر ایک اچھا خاصا مشکت طلب کام ہے ایک تو چوتھی بات یہ ہوگی کہ جو ہے کبوتر ٹیڑا ٹیڑا سوڑے گا تو پاری پار جو اس کے بھاری جس طرح مطلب کہ آپ کے لئے گیلا کبوتر اڑتا ہے تو پار اپنے تھوڑے بھاری مارتا ہے اس طرح وہ جو پارہ مارے گا چوتھا جو ہے آپ کو ایسے پتا چلے گا کہ اگر آپ آیا اڑ کے آپ نے بند کر دیا صبح آ کے دیکھا تو کبوتر جو ہے بھلکے سے وہ پار پھلا کے بھی بیٹھا ہو گا ٹھیک ہے تو جو پار پھلا کے بیٹھا ہوگا آپ کو اس سے بھی پتا چل جائے گا کہ کبوتر جو ہے ہمارا جو ہے یہ سوج کر بیٹھا ہے یہ ہوگی ایک بات یہ پانچ باتیں ہوگی اور ایک اور بات اگر آپ کو ایسے نہیں پتا چلا آپ نے اگلے دن روٹین کے مطابق نکالا کبوتر کو کبوتر کو جو ہے آپ نے باہر نکال کے اڑایا جب اڑایا تو آپ نے دیکھا کہ وہ پانچ دس منٹ کے بعد ہی نیچے آ گیا اور وہ گھر بیٹھ گیا آپ نے اسے دوبارہ کوشش کی اڑانے کی اس نے جال یا چھت کی اوپر سے جو ہے پاؤں ہی نہیں اٹھائے وہ کہتا ہے کہ میں نے بھائی اڑنا ہی نہیں ہے تو آپ کو پتا چل جائے چاہیے فوری طور پر کہ آپ کا کبوتر جو ہے وہ سوج کر بیٹھا ہے اور اس کا جو ہے آپ علاج کی ضرورت ہے یہ جو میرا کبوتر یہ سوج کر بیٹھا تھا یہ دیکھیں یہ مسیح کر رہا ہے اس کا میں جو علاج کیا تھا یہ دیکھیں یہ اب اڑا ہے اور اس نے ہسا ہسا جو اپنی پرواز شروع کر دی اب اور اچھا اڑنے لگ گیا دوبارہ اپنے نارمل پرواز کی طرف آنا شروع ہو گیا کیونکہ جو کبوتر سوج اس کو ہو جائے وہ اڑتا ہی نہیں ہے وہ پانچ دس منٹ سے زیادہ پھر اوپر جاتا نہیں ہے جب تک ہم اس کا کوئی اچھا جو ہے علاج نہ کریں ایک تو پھر یہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ کبوتر جو ہے آپ اڑائیں گے تو پانچ دس پندرہ دیس منٹ زیادہ زیادہ اڑے گا اس سے زیادہ وہ اڑے گئی نہیں ٹھیک ہے اور کبوتر جو ہے اکثر وہ گھاری نہیں آتا وہ باہر گر جاتا ہے اس کے پروں میں جان ہی نہیں ہوتی اس کے مطلب ہے اتنے زیادہ مسلس پل ہو گئے ہوتے ہیں کہ وہ اس بچے میں کہا اس کے پروں میں اتنی جان ہی نہیں ہوتی کہ وہ بیٹھے یہ دیکھیں جو کبوتر سوج کے بیٹھا تھا وہ جو ہے بیٹھ ہی ہے تو ماشاءاللہ صاحب اس نے پرواز اچھی شروع کر دی گیا اب یہ اپنے نارمل پرواز کی طرف آنے شروع ہو گیا تو اس طرح سے آپ جو ہے آپ کو اندازہ ہو جانا چاہیے کہ آپ کا کبوتر جو ہے وہ سوج کر بیٹھا ہے تو یہ پانچ چھ باتیں تھی جس سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ کبوتر سوج کر بیٹھا ہے نمبر ایک وہ پر پھلا کر جائے گا نمبر دو اس کے جو کندہ ہے اس کے اوپر سوزش آ جائے گی نمبر تین وہ اس دن تھوڑا جلدی بیٹھ جائے گا نمبر چار اگلے دن اڑے گا تو وہ پانچ دس پندرہ بیس منٹ کے بعد ہی بیٹھ جائے گا نمبر پانچ وہ جب آپ اس کو اڑائیں گے تو وہ ادھر آدھر چھتوں پر بیٹھنے کی کوشش کرے گا نمبر چھے جو ہے وہ مرا مرا پر مارے گا جس طرح کہ کبوتر بھاری ہو گیا ہے نمبر چھے وہ حبے کبوتروں کی طرح سے پر مارے گا نمبر ساتھ جو ہے وہ اس طرح اڑے گا کہ آپ کہیں گے کہ یار یہ کبوتر تو جس طرح نہا کے ابھی نکلے ہے تو پانی میں سے تو اس طرح پر مارے گا ٹھیک ہے تو یہ تھوڑی سی چیزیں تھیں جو میں نے کہا آپ کے ساتھ ویڈیو بنا کے جو ہے سب کچھ جو ہے کبر کر دے تو اس طرح آپ کو پتا چل جائے گا کہ آپ کا کبوتر جو ہے کس طرح سوچ کے بیٹھے یہ سپیشلی ویڈیو جو ہے نیو شکینہ کے لیے ہے اور یہ چینل بنانے کا مقصد بھی صرف یہی ہے کہ جو اس شوک کے اندر نئے ہیں ان کو جو ہے یہ ڈیٹیل کے ساتھ بتایا جا سکے کہ کبوتر جو ہے وہ کس طرح سے آپ نے سنبھالنے ہیں اڑانے ہیں ان کو پوری کیر کس طرح سے کرنی ہے کس طرح سے لے کر چلنا ہے تو یہ اس بنانے کا مقصد بھی صرف یہی ہے ٹھیک ہے اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اپنے دوستوں کو ساتھ شیئر کریں اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کے پر ضرور کک کریں تاکہ میری ہر نئے آنے والی اپ ڈیٹ آپ دوستوں سے سب سے پہلے پہنچ سکیں تینکیو ایری میک پور واشنگ اس ویڈیو